In the name of Allah, the most benefit, the most merciful Dear students, our next topic is robbery and decadence Robbery کو properly defined کیا ہوئی ہے section 390 PPC میں اس definition کے مطابق theft or extortion becomes robbery in specific circumstances یعنی چوری یا جسے سرکہ بلجبر یا استحصال بلجبر یا بتہ خوری extortion کہتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے Robbery بن جاتا ہے in specific circumstances Simply جو 390 PPC میں defined کیا گیا Commonly سمجھنے کے لئے آپ کہے رابری is a special and aggravated form of either theft or extortion یہ special بھی ہے اور aggravated form ہے کس کی؟ Theft کی یا extortion کی چوری کی اور استحصال بلجبر یا سرکہ بلجبر یا بتہ خوری کی punishment اس کے لئے rigorous imprisonment not less than three years یعنی تین سال سے کم نہ ہوگی جو قید با مشکل not more than ten years اور نہ ہی دس سال سے زیادہ ہوگی plus fine یعنی جو اس میں وہ offender ہے مجرم ہے جس نے offence commit کیا ہے وہ دس سال تک سزا کا حق دار بن جاتا ہے اس کے علاوہ کوٹ اس کے اوپر fine بھی عید کر سکتی ہے اگر یہ رابری commit ہو ہائی وے کے اوپر شہرائے عام کے اوپر جہاں پہ پیسنجر گزرتے ہیں اور public گزرتی ہے ظہر بات ہے جب ہائی وے کے اوپر ایسا جرم ہوگا زیادہ خوف پیدا ہوگا اس کی نوئیت intensity اور nature زیادہ خطرناک اور خوفناک ہو جائے گی اس لئے اس کے لئے سزا بھی زیادہ سخت رکھی گئی ہے سزا ہے 14 years اگر رابری ہائی وے پہ commit ہوگی تو کتنا سزا ہے 14 سال اس سے related decade ہے اس کو section 391 پی پی سی کے اندر define کیا گیا ہے section 391 پی پی سی کے مطابق when five are more person congently یعنی اکٹھے مل کر commit کرتے ہیں اور attempt to commit اور رابری جب پانچ اشخاص یا پانچ سے زیادہ اشخاص congently مل کر commit کرتے ہیں اور attempt to commit اور رابری وہ ایک جو ہے رابری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس صورت میں ہم کہیں گے انہوں نے ڈکیٹی کا جرم کیا ہے ڈکیٹی کا جرم اس وقت ہوگا جب افراد کی تعداد کتنا ہوگی پانچ ہوگی یا پانچ سے زیادہ یہی فرق ہے رابری اور ڈکیٹی میں رابری میں پانچ سے کم افراد ہوں گے جرم کی نویت تقریباً سیم ہے دونوں کی اندر imminent danger of fair پیدا کیا جا رہا ہے یعنی جو victim ہے جو متاثرہ شخص ہے اس کے اوپر خوف ہوتا ہے کس چیز کا مرنے کا مارے جانے کا یا جیداز سے چھن جانے کا جان سے ہاتھ ہو بیٹھنے کا اس خوف میں دونوں نویتوں میں وہ مبتلا ہوگا وہ رابری کا شکار ہو رہا ہے یا ڈکیٹی کا لیکن ان دونوں کا آپس میں فرق کیا ہے رابری میں جو پرپی ٹریٹرز ہوں گے اس جرم کا ارتکاب کرنے والے ان کی تعداد پانچ سے کم ہوگی ڈکیٹی میں پانچ سے زیادہ ہوں گے ڈکیٹی میں سزا جو ہے اس میں سمپلی ڈکیٹی کہتا ہے رابری کمیٹڈ بائی فائیو اور مور پرسن اور پنیشمنٹ اس میں امپریزنمنٹ فار لائف پوری زندگی یعنی عمر کیا ہے جسے عام طور پر ایزیوم کیا جاتا ہے ٹوینٹی فائیو ایرز سیکنڈلی ریگورس امپریزنمنٹ وہ ریگورس امپریزنمنٹ کتنا ہے فور ایرز سے ٹین ایرز یعنی نارڈ لیس دن فور ایرز نار مور دن ٹین ایرز اور تھرڈ وہ لائبل ہوگا ٹو پی فائن یعنی اس کے اوپر کوٹ جرمانہ بھی عید کر سکتی ہے جو ڈکیٹی کا مرتقب ہوگا جس نے ڈکیٹی کا جرم کیا ہوگا یہ جو ہے دونوں کے درمیان فرق ہے اس کے علاوہ اٹیمٹ جو ہے کرنا ڈکیٹی کی وہ بھی مستوجب سزا جرم ہے 393 میں اس کی سزا سات سال قید ہے یہ رابری اور ڈکیٹی کا یہ فرق آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ دونوں جو ہے بیسیکلی کیا ہیں تھیفٹ یا اکسٹارشن ہیں چوری یا اکسٹارشن ہیں لیکن سپیسٹک سرکمسٹانسز میں وہ رابری بن رہی ہیں اور رابری اس وقت ڈکیٹی بنے گی جب اس جرم کو ارتکاب کرنے والے پانچ سے زیادہ ہوں گے اسی جو ہے نکتے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے چوری تھا ڈس آنیٹسلی جو ہے کوئی موویبل پراپرٹی جو ہے لے جاتے ہیں ایک شخص سے اور اس کی کنسٹ کے بغیر جبکہ اکسٹارشن تھا اسے بی کیپنگ اور پوٹنگ ہم انفیر کوئی چیز جو ہے لے جاتے ہیں اس کی کنسٹ کے خلاف اور جو رابری آیا ہے رابری بالکل وہی تھیفٹ یا اکسٹارشن کی اگرویٹڈ فارم ہے سپیشل فارم ہے اس میں اس کا ارتکاب کرنے والے پانچ سے کام افراد ہوں گے اس کی سزا جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے کہ وہ نارٹ جو ہے لیس دن تری ایئر نار مور دن جو ہے ٹین ایئر اگر ہائی وے پہ ہوگا تو فورٹین ایئر اور ڈکیٹی اس وقت ہوگی جب اس جورم کا ارتکاب کرنے والے پانچ سے زیادہ ہوں گے جو فیر ہوگا ایمنٹ ڈینجر بی کیپنگ اور پوٹنگ ان فیر ٹو اینی وکٹم وہ دونوں کے اندر مینٹیند رہے گا بس فرق جو ہے وہ استقاب کرنے والوں کا ہے رابری میں پانچ سے کم اور ڈکیٹی میں پانچ سے زیادہ جو ہے مجرم ہوں گے اس لیے سزاؤں کی نویت بھی دونوں کی مختلف ہے تو اس سوال کو جو ہے آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے ان کے ڈیفرنسز کو بھی کیونکہ تھیوری میں بھی پریکٹس میں بھی یہ سوال جو ہے ہمیشہ کے لیے جب تکریم اللہ موجود ہے اس سوال نے رہنا ہے اور کوٹ جو ہے اس کی پروسیڈنگ جب بھی ہوگی تو یہ ڈیفرنسز جو ہے آپ نے کلیر کرانے ہوں گے مثلا ایسے ہو جاتا ہے بعض اوقات ایک بندے کو چوری کے جرم میں پگڑ کے لے آتی ہے جب آپ چوری کی تھیفٹ کی ڈیفینیشن جانتے ہیں اور آپ وہ ڈیفینیشن پڑھ کے سناتے ہیں جو ایکیوز ہے وہ اس آپ کو ریلیف دے دے گی اسے بندے کو چھوڑ دے گی کہ یہ اس کے اوپر جو سیکشن ہے غلط اپلائی کی گئی ہے مس اپلیکیشن اف لا ہے اسی طرح رابری اور ڈکیٹی کا فرق بھی آپ جانتے ہوں گے تو کوٹ کو پراپرلی کنونس کر سکتے ہیں ایسے ہی امتحان میں بھی اپنا پیپر اچھے انداز میں اٹیمٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی بسل